دوستو مجیشنز اپنی پریکٹیس سپیڈ اور ہاتھوں کی سفائی سے ایسی میجک ٹرکس پرفارم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اصلی جادو ہی لگتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے ہمارے سب سے خاص میجک کی ایرون کرو جو کہ اپنے خطرناک میجکس کی وجہ سے کافی فیمس ہیں انہوں نے ایک بار امریکن گو ٹیلنٹ میں یہ حیران کن میجک ٹرک پرفارم کی جس نے وہاں بیٹھے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ایرون نے سب سے پہلے ایک لیزر لائٹ نکالی اور اسے ججز کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے دو ججز کو سٹیج پر بلایا تاکہ وہ اپنی ٹریک کو پورا کر سکے پھر اس نے اس فیمل جج کو اس کی ایک رنگ اتارنے کا کہا جج نے رنگ اتاری اور اپنے ہاتھ پر رکھ لی اس کے بعد اس نے نیچے چیئر پر پڑے ایپل کو اٹھایا اور اپنی جیب سے ایک چاکو نکال کر سینٹر میں ایک ہول بنا دیا پھر اس نے رنگ کو اپن میں پھنسا دیا اور اپن کے ہول کو واپس کلوز کر دیا پھر ایک جج کو چیئر پر بیٹھنے کا کہا اور دوسرے کو پیچھے اب اس نے اپن کو ایک وڈن ٹرے پر لگے کیل میں پھنسا دیا اور ٹرے کو جج کے سر پر رکھ کر دوسرے جج کو پکڑنے کا کہا اس کے بعد وہ سٹیج کے ایک طرف گیا اور وہاں پڑے ٹارگٹ سے پردہ اٹھایا اور وہاں پڑی ایک ایرو کو بھی اٹھایا پھر اس نے اسے ایک کمان میں ڈال کر لوگوں کی طرف گھمایا جس سے لوگ کافی ڈر گئے اور پھر سرکل میں گھونٹے ہوئے اس نے اچانت سے ایرو کو شوٹ کیا اور لوگوں نے کیا دیکھا کہ اپل سینٹر سے کٹا ہوا ہے اور یہ ایرو رنگ کو اپنے ساتھ لیتا ہوا ٹارگٹ پوائنٹ پر جا لگا لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کیا کیسے اب چلتے ہیں اس کے سیکرٹ کی طرف آپ یہاں یہ جان کر حیران ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میجیشن نے وہاں پر ایرو کو شوٹ نہیں کیا بلکہ وہاں جو کچھ بھی ہوا دراصل وہ ایک لیوین تھی اور آپ خود ہی سمجھ دار ہیں کہ کیوں اتنے بڑے ججز اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے اور انہیں پہلے سے ہی ٹرک کا سیکرٹ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایرو شوٹ نہیں کیا تو ٹارگٹ پر ایرو کہاں سے آیا تو یہاں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ ایرو اور کمان ایک خاص طرح سے بنائے گئے ہیں اور کمان پر ایک لیزر لائٹ لگائی گئی ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹارگٹ کو سیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے مگر ایسا بلکل نہیں کیونکہ یہ لیزر تو کمان میں موجود سیکرٹ کو چھپانے کے لیے لگائی گئی ہے لیکن یہاں آپ کا سوال ہوگا کہ اگر ایرو چلایا ہی نہیں گیا تو وہ گیا کہاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایرو خاص طرح سے بنائے گئے ہیں یعنی یہ تار سے بنایا گیا ہے اور اس کے انڈ پر پروں کا استعمال کیا گیا ہے اور کمان کے سینٹر میں ایک سیلنڈریکل ویل فٹ کیا ہوا ہے اور جیسے ہی وہ ایرو کو شوٹ کرتا ہے تو تار سے بنا ہوا یہ ایرو اس ویل پر رول ہو جاتا ہے لیکن پھر ٹارگٹ بورڈ پر یہ ایرو کہاں سے آ گیا دراصل یہ ایرو ٹارگٹ بورڈ میں پہلے سے ہی موجود تھا اور جیسے ہی ریموٹ سے بٹن دبایا گیا تو سپرینگ کے ساتھ اٹیچ یہ ایرو باہر کی طرف نکل آیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس بلیک کپڑے پر کوئی نشان نہیں تھا لیکن جیسے ہی ایرو باہر آتا ہے تو یہاں ایک نشان پڑ گیا جو کہ کپڑا پھٹنے کا نشان ہے اور اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اور اب چلتے ہیں اس کے تیسرے پارٹ کی طرف جب مجیشن سیب کو کٹ کر اس میں رنگ رکھتا ہے تو جیسے ہی وہ سیب کے سینٹر کو بند کرتا ہے تو اسی دران وہ رنگ کو تیزی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے اور جیسے ہی وہ اپل کو ٹری پر رکھتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ اس کے ہاتھ میں موجود ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر وہ ٹارگٹ بورڈ کے پاس جا کر اسے تیزی سے ایرو میں ڈال دیتا ہے لیکن یہاں ایک اور سوال یہ ہے کہ آخر سیب کیسے کٹ گیا تو یہاں آپ دیکھئے کہ یہ ٹرے باریک بھی ہو سکتی تھی مگر یہ کافی موٹی ہے دراصل یہی تو سیکرٹ ہے کیونکہ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا سسٹم موجود ہے جس میں ایک چاکو لگا ہوا ہے اور بٹن دبانے سے وہ چاکو نیچے سے نکل کر سیب کے سینٹر سے گزر گیا اور واپس نیچے غائب ہو گیا اصل میں یہ سارا میجک ایک بٹن سے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے جو کہ اس کمان میں لگا ہوا ہے بس میجیشن کو اسے رائٹ ٹائم پر دبانا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے میجکی کہ جس میں کریس انجل غائب ہونے کا میجک ٹرک دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس ٹرک میں کریس کے دونوں ہاتھوں کو رسیوں سے بانزا جاتا ہے جس کے بعد وہ بارٹیوں اور باسکٹ پر رکھے پھٹے پر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دو آدمی وہاں سے کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور کریس کے سامنے کرتے ہیں مگر دیکھتے ہی دیکھتے کریس وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ غائب کیسے ہوگے کیا ان کے پاس کوئی جادوی شکتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں اور ہم آپ کو اس میجی کا سیکرٹ بتاتے ہیں کہ آخر کریس نے یہ کیا کیسے کیونکہ ہم نے اس ٹرک میں موجود ایک بڑی چوری کو پکڑ لیا تو جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اس پارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کھڑے آدمی اور اس کے پاس پڑی کین کا شیڈو سامنے کی طرف دکھائی دے رہا ہے مگر جیسے ہی ہمیں دوسرے انگل سے دکھایا جاتا ہے تو اس آدمی کی پرچھائی یعنی شیڈو پیچھے کی طرف جا رہی ہے جو کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرس اور ان آدمیوں کا شیڈو بھی سامنے کی طرف پڑ رہا ہے جو کہ بہت ہی عجیب بات ہے یعنی یہاں تو کوئی بڑی گڑ بڑس کا سیکرٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں یہ سینٹر میں جو جگہ موجود ہے یہ کوئی خالی جگہ نہیں بلکہ ایک سکرین ہے جس پر ایک ریکارڈڈ ویڈیو چلائی گئی ہے یعنی جب یہ ریکارڈنگ کی گئی ہوگی تو وہاں کھڑے آدمی کا شیڈو پیچھے کی طرف ہوگا لیکن جب یہ میجک پرفارم کیا گیا تو یہ شیڈو سامنے کی طرف ہے اور اسی گلتی کی وجہ سے وہ پکڑے گئے اس کے بعد جب کپڑا سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کی رسیوں کو آپس میں باندھ کر نیچے کود جاتے ہیں اور سینٹر میں سکرین ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ غائب ہو گئے یہاں ایک اور بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایک طرف بارٹیاں تو دوسری طرف یہ باکس کیوں رکھا گیا ہے یہی تو سیکرٹ ہے کیونکہ اس باکس میں سکرین کے لیے ضروری سامان رکھا گیا ہوگا دوستو دوم چیمبرز آسٹریلیا کے ایک مشہور میجیشن ہے جو کہ اپنے حیران کن میجک ٹریس کی وجہ سے کافی فیمس ہے لیکن آج ہم آپ کو دوم کی جوز میجی ٹریس کا سیکرٹ بتائیں گے جو کہ انہوں نے امریکن گوٹ ٹیلڈ میں پرفارم کیا اس میں وہ سب سے پہلے ججز کو ایک نوڈ پیٹ دیتا ہے جس پر کئی طرح کے جوزز کے نام لکھے ہوتے ہیں دوم ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون سا جوز پینا پسند کریں گی تو وہ جج دوم کو اس جوز کا نام بتاتی ہے لیکن جوز کا نام سن کر اس کے موبائل کی سکرین میں وہ جوز خود بخود بھرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد دوم اپنے موبائل کو اٹھاتا ہے اور ایک گلاس میں اُلڑ دیتا ہے جس سے سکرین پر موجود جوز اس گلاس میں گرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہاں بیٹھے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ آخر دوم نے یہ کیا کیسے یہ ٹرک دیکھنے میں تو اصل جادو ہی لگتا ہے مگر حقیقت کچھ اور ہے دراصل اس کے موبائل میں ایک خاص طرح کا سوفٹ بیئر پروگرام کیا گیا ہے جو کہ کسی کی بھی آواز کو سن کر اس کا آنسر اور ریاکشن دیتا ہے جیسا کہ گوگل میپ اور گوگل وائس کام کرتی ہے اور پھر جیسے ہی جج اپنا فیورٹ جوز تیکویلا سنرائز بتاتی ہے تو موبائل فوراں ریاکشن کرتا ہے اور پوری سکرین اس جوز کی ریکارڈڈ اینیمیشن کو دکھاتا ہے لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اصلی جوز موبائل میں آیا کہاں سے تو اگر یہاں آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس موبائل کا پیچھے والا جو کور ہے وہ عام کور سے کافی ٹھک ہے جس میں جوز بھرا ہوا ہے اور جج تو پہلے اس ٹھیک کو جانتے ہیں اور وہ وہی جوز کا کہتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی اس میں بھرا ہوتا ہے اور اس طرح وہ موبائل کو الٹا کر کے اس کور سے جوز موبائل میں بھر دیتا ہے جسے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر داد دیے بغیر نہ رہ سکے دوستو اگر آپ ٹریولنگ کے شکین ہیں تو آپ نے دنیا کے مختلف حصوں میں ہوا میں بیٹھے ان یوگیز کو تو دیکھا ہی ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ انہیں انٹرنیٹ پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جسے فلوٹنگ مین ایلیلین بھی کہا جاتا ہے اس ٹھیک میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ایک آدمی زمین سے دو تین فٹ اوپر ہوا میں تیر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سٹک ہوتی ہے یہ لوگوں کو بیوکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیرونی طاقتیں ہیں جس سے وہ ہوا میں تیر رہی ہیں لیکن یہ بہت ہی آسان ٹرک ہے جو کہ آپ بھی پرفارم کر کے لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں آپ نے یہاں نوٹ کیا ہوگا کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے کوسٹیوم پہنے ہوتے ہیں اصل میں سیکرٹ یہی ہے کیونکہ یہ سٹکیاں روڈ بازوں کے ساتھ گھومتی ہوئی ایک بڑی پلیٹ سے اٹیچ ہوتی ہے جس پر یہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے مگر بڑے اور کھلے کپڑے ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے تو دوستو یہ تھے آج کے انٹرسٹنگ اور حیران کن میجر ٹریکس